بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور پوری دنیا میں سننے والے بہن بائیوں کو میری طرف سیاہ السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آج تقریباً اٹھابن روز ہو چکے ہیں انڈین آکوپائی جمعوینڈ کشمیر میں ایک ایسیہ کرفیو ہے جو کرفیو سے بڑھ کر اب دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہوا ہے اور ایسی جیل بن چکا ہوا ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی تو دور کی بات ہے اس کو سانس لینے کا بھی حق نہیں کسی قسم کی کوئی مادیکیشن کوئی کیور کوئی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ نہیں ہے بچوں کے لیے مکمل طور پر عدویات خوراکت کا بالکل قہد پڑ چکا ہے اس کے علاوہ کوئی سکول کالجز کوئی انٹرنیٹ کی سہولت کوئی نیٹ ورک کچھ بھی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک زندگی گزارنے کا حق ہے مجھے جوائن کیا ہے محمد بلال اقتحار خان صاحب نے آپ بلال صاحب سے واقف ہیں اور میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں سٹریٹیجک انالیسز اور سٹریٹیجک انالیسٹ ہیں یہ بہت بہترین تذیعہ کار ہیں آپ نے پہلے بھی ان کو بہت بار سنا ہوگا دبنگ صحافی ہیں اور اچھا بولتے اچھا لکھتے اور بہترین بلاغر ہیں بلال صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرم میں سر 28 روز ہو چکے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمارے مہمان بنے بہت سی باتوں پر روشنی ڈالی لیکن پچھلے کئی دنوں سے جو میں بار بار آپ سے پروگرم میں آنے کی روکس کر رہا تھا کیونکہ کل کا ہمارا پرابلم ہیکنگ کا ہو گیا تھا جس سے ہم رابطہ نہیں بحال کر پائے اس سے پہلے بھی ہمیں دو پرابلمز دیکھنے پڑے سر جناب وزیراعظم پاکسان عمران خان صاحب یون میں جا کے انہوں نے ایک سپیش ڈلیبر کی جو کیوں نیو یورک میں موجود اکمام متحدہ کے اس ہیڈکوارٹر کے اندر تقریر تھی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کتنے پرسنٹ مارکس دیتے ہیں اگر آپ کے سامنے سو مارکس کی آپشن ہو آپ اس سپیش کے کو کس پیرامیٹر پر دیکھیں گے اور اس کو کس طرح آپ ایویلویٹ کریں گے میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو سپیش تھی ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا لیکن یہ مور دن ایکسپیکٹیشن تھی اس میں کوئی شک نہیں اور سب سے پیاری بات اس سپیش کی یہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ اگریسیو کھیلے ہیں نہ کہ وہ پیسیو کھیلے کھیلتے انہوں نے جہاں پہ کشمیر کا معاملہ ہائلائٹ کیا جو کہ اس کا حق تھا انہوں نے اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیئے ہی کشمیر کے اوپر اس کے علاوہ جو اسلاموفوبیا اور منی لانڈرنگ کا جو ہمارے اوپر آتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت زبدست طریقے سے انہوں نے جن کا قصور ہے اور جو ہمیں بدنام کرتے ہیں یعنی کہ ترل ورلڈ کو ان کے اوپر انہوں نے صحیح یعنی کہ ان کو ایک دفعہ بتایا کہ بھائی آپ ہی اپنی اداوں پہ کچھ غور کیجئے ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی جس طرح منی لانڈرنگ کا جتنا پیسہ وہ سارا ویسٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ مواقع وہاں پہ یا آپ کو جو آف شور کمپنیز بھی ملیں گی وغیرہ وغیرہ یہ سارا کونسپ اسی طرح اسلامو فوبیا اپنے سٹریٹیجک مفادات کے لیے جس طریقے سے ویسٹ نے یوز کیا ہے کیا نام ہے پہلے خود بوگی مین کھڑا کیا وہ جس طرح کہ اگر آپ نے وہ کلیش آف سیولائزیشن پڑھی ہو تو اس کے پریفیس کے اندر ہی وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے ویسٹرن ویلیوز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کیمونیزم تھا اور کیمونیزم کے گرنے کے بعد جو ہے انہیں وہ اسلام نظر آیا کہ اسلام کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور اپنے آپ کو وہ بہتر بتا سکیں تو اس چیز کو بڑے پیارے طریقے سے وزیراعظم نے جو ہے ہائلائٹ کیا اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے اور میرے خیال میں کشمیر پہ وہ کیسے بولے اگر تو وہ ویڈیو ٹھیک ہے کہ جب وہ واپس تقریر کر کے پہنچے تو ترکش پریزیڈن نے ان کے ماتھے کو چوما جو کہ بزاتے خود ایک چیز بتا رہا ہے کہ ایک تو امت میں دوبارہ جانا آ رہی ہے امت کا کنسپٹ دوبارہ انہوں نے جو لانے کے لیے ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور دوسرا وہ متحد بھی کر رہے ہیں جو کہ بزاتے خود بہت بڑی اچیمت ہے میں بلال بھائی اس کو تھوڑا سا اگر تنقید کرنا چاہوں گا تنقید میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ جو سوال ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو کارکنان ہیں ان کے یہ سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گا کیا ضروری ہے کہ یو این میں کھڑے ہو کر خان صاحب نے جو پچاس منٹ کی تقریر کی ہے وہ کشمیر کے علاوہ باتی کی ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے کیا اس بات کی ضرورت تھی پچاس منٹ کشمیر ہی کو کیوں نہیں کیے گئے یہ وہ سوال ہیں جو میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان کے سوال ہیں جی بہت ضروری تھا کرنا منی لانڈننگ سے شروع ہوکے آپ نے کشمیر تک جو آئے درمیان میں اسلاموفوبیا اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک غلط قسم کا جو امپریکشن کریٹ کیا گیا ہے انٹینشنلی کریٹ کیا گیا ہے اس کو ہائلٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ کشمیر کی پلائٹ کو لوگ سمجھ سکیں خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی جو انین ایکشنز ہیں وہ بیسیکلی ریڈیکلائز کر رہے ہیں کشمیری یوت کو اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے گا کہ ریڈیکلائز کس طریقے سے کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کا آپ نے کونسپٹ بنایا ہے یعنی کہ آپ نے مسلمانوں کو اس نہج پر کر دیا اس جگہ پر پہنچا دیا کہ مسلمان ریائٹ کریں مسلمان ریائٹ کیوں کر رہے ہیں مسلمان جب ریائٹ کرتا ہے بے بس ہو کے جب اس کی بات نہیں سنی جاری تو وہ ریائٹ کر رہے ہیں اسے آپ کہتے ہیں یہ ریڈیکلائز جو ہے یوت ہے اب کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر صرف چائنہ ملائشیا اور ترکی یہ کھل کے پاکستان کے حق میں ان کے پریزیڈنٹس نے اور چائنہ کے تو خیر فورنمیونسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بات کی تو خود خان صاحب نے کہا کہ میں بڑا ڈسپوائنٹڈ ہوں جس طریقے سے دنیا کر رہی ہے تو یہ ایک جو خان صاحب کی طرف سے ایک ایفرٹ تھی اور جو باقی اسلامی جو ہم دیکھنے کے ایک نئی لیڈرشپ عالم اسلام کی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو کہ اب وہ ٹرڈیشنل جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں ان سے زیادہ حق دار ہے لیڈر بننے کی کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی میں یہ حرف بہ حرف آپ سے سوال آگے لینے کی جزارت کروں گا بلال صاحب اس پیغام کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کتنی حقیقت سمجھتے ہیں کہ چائنیز آرمی تقریباً دس گھنٹے میں دہلی پہن سکتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں جی یہ تو باہد یہ کہ سرپرائز پر سرپرائز مل رہے ہیں کچھ وہ مہا بھارت اور وہ بھارت ورش کے چکروں کے اندر خوابوں کے اندر زیادہ رہے اور انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کو مار لیں گے دلیتز کو مار لیں گے انہیں دبا سکتے ہیں تو چاہدہ ہمسائیوں کو بھی کر لیں گے پھر کولڈ سٹارٹ نام کی ایک ایسی ڈاکٹرائن بنائی گئی کہ جس کے اندر ایکشن اور ترل بالکل بولی ووڈ کی فلموں کی طرح کا تھا لیکن وہ یہ بول گئے کہ اگر امریکہ جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں اس بیان کی ٹائمنگ جو چائنیز جو بیجن سے بیان آیا ہے کہ we can reach within 10 hours to Delhi یہ تائم کیتنا کلکولیٹ کرتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سٹریٹیجک کمیونکیشن ہو رہی ہے جو ان کا ایک نیچنل ٹی وی دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انڈیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان ایک تو آپ ایشیا پیسیفک کہتے ہیں بائی دوے جس میں آپ کو ککاوٹ کر دیا وہ آپ کی ایمیت نہیں ہے امریکہ کی نظر میں جو کسی زمانے میں تھے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آپ چائنہ کو اپنا یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن چائنہ جو ہے نا ہمارا اصل ہے تو یہ دلخم کے اوپر جو ابھی یہ دو داستارہ میں ہوا تھا اس میں چائنیز نے ایک موو کھیلی بوٹان کے بورڈر ایڈیا تھا جس تک وہ اپنی سڑک لانا چاہ رہے تھے انڈیا نے ریاکٹ کیا اور چائنہ کو موقع ملا اپنے ٹروپس کو آگے طبت اور باقی جو لائن اف ایکچول کنٹرول ہے وہاں پہ ڈیپلائے کرنے کا اگر آپ دیکھیں دو داستارہ سے پہلے اتنی ڈیپلائیمنٹ نہیں تھی تو وہ ڈیپلائیمنٹ کیوں نہیں تھی انہوں نے ایک موقع کھیلا انہوں نے کہا کہ چلیں جی اس کے بعد انہوں نے پتا کہ یہ آپ کرنل سواہنی کا کل کی جو ہے انہوں نے بڑا ضبط ہے کیا انڈیا سوچ رہے ہیں لیکن وہ سوچ بڑی ستائی ہے یہ اسی ایک خاص قسم کے انٹوکسیکیشن کے اندر ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو اتنا سپیریٹ سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کو آپ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اور دوسرے کو آپ اپنے جو اپنے 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 اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو تو یہی کچھ جو ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات ہم تھوڑا سا ذرا مزید براڈر سینس میں لے کر جاتے ہیں اسی بات کو ہمیں پاکستان میں یا انڈین اوکوپائی جمعہ انڈ کشمیر میں منایا گیا جشن تو عمران خان صاحب کی تقریب پر سمجھ آ رہا ہے لیکن دیلی میں کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے کس چیز کی کامیاب پالیسی کیا بھارت کامیاب ہوا ہے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے میں جی بہت کامیاب ہوا اتنا کامیاب ہوا کہ ٹرمپ کا جو الیکشن کا جلسہ کروا دیا اور اس کے بدلے میں نہ کوئی ٹریڈ ڈیل ہو سکی اور وہ جس سے یہ بچنا چاہتے تھے دوسرے ہی دن اس نے جو ہے ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ میٹنگ میں کہہ دیا کہ ایک تو یہ بڑے اگریسیف تھے یعنی کہ مودی صاحب بڑے فنیٹک تھے ایکسٹریمیس تھے دوسرا انہوں نے پھر کشمیر میں جو ہے تیزی بار جو ہے جو میڈییشن کروانے کی آفر کر دی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ تو سب بیچا جا رہا ہے نا ورنہ اس سے بڑا ناکام آج کا بندرہ کمارے کا آپ انڈین پنچ لائن میں آرٹیکل پڑھ لیں اس نے مذاق اڑایا اس نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرنل افیئر منسٹری کی تاریخ کی سب سے بڑی شرمندگی تھی جو یہ دورہ ہوا اور وہ بھی خاص طور پر اس دور میں کہ جب جو ایمی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کو جو جے شنکر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سپیشلسٹ ہیں لیکن بھائی آپ نے اتنا پیسہ خیش کی آپ نے کمپین چلائی اس کی تقریر کروائی ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا نہ آپ ٹریڈ ڈیل لے سکے آپ یہ بھول گئے کہ امریکہ کا اگلا سی آرہا ہے الیکشن آرہا ہے ٹرمپ جو ہے وہ بہت شاتر قسم کا بندہ ہے وہ کبھی ایسا پاکستان کو افینڈ نہیں کرنا چاہے گا کہ جو افغانستان میں اس کے فوائد ہیں وہ اسے نہ حاصل کرسے گے اور افغانستان کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ پاکستان کا مین جائز جو کنسرن ہے وہ کشمیر ہے وہ کشمیر کے اندر اپنا جو ہے جو اس کا رول ادا کرے تو ایسا ہول دیکھا جائے تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی ٹھیک ہے وہ ہیں ایک الگ دنیا میں بستے ہیں تو دنیا کے اندر انہوں نے کچھ ایٹیف کہہ لیا لیکن جو جس دنیا کے اندر ہم انسان بستے ہیں اس کے اندر موڈی صاحب سوائے ناکامی کے کچھ بھی لے کے واپس نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن بلال صاحب جو افغانستان میں الیکشن چل رہا ہے کیونکہ صدارتی پریزیڈنچل اس وقت الیکشن چل رہا ہے یہ کتنا زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جو امیرکا اور افغانستان کے ریلیشن کو لے کر خاص پر پیس ریلیشن کو لے کر ایسا رہا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے آپ سر میں پھولنا چاہ رہا ہوں یہ جو پریزیڈنچل الیکشن افغانستان میں چل رہا ہے یہ کتنا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پیس کو لے کر امیرکا اور افغانستان کے درمیان دیکھو بھائی اس میں میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں پٹسوں پومپیو نے ایک بڑا یعنی کہ سیریز قسم کی انڈیکیشن دی کہ امریکنز آر نوٹ بیکنگ افغان نازیز یہ جو ان کا ابھی اشرف غنی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور پاکستان کے حق میں بھی یہ بہتر ہوگا کہ اشرف غنی بہت برے طریقے سے ہارے اور عبداللہ عبداللہ آگے آئے کیونکہ اشرف غنی کی وجہ سے جو طاقتیں جو ہیں وہ آرین جو آگے آرین آپ جانتے ہیں جو ہمارے بورڈر ایڈیا میں اور اس کے بعد جو ایک ٹیررزم کے اندر ہمیں سرج نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر اس کے پیچھے انڈی ایس اور اشرف غنی کا کافی ہاتھ ہے اب یہ چلا جاتا ہے تو جو نیکسٹ آتا ہے وہ تاجکس میں سے جو ہے عبداللہ عبداللہ تو عبداللہ عبداللہ اور یہ جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کے حق میں ہیں کہ ایک تو جو یہ پشتون ریسرجنس جو ہے جس قسم سے ایک غلط نیشنلزم یہ لے کے آنا چاہتا ہے عبداللہ عبداللہ صاحب کی اگر ہم لوگ ہسٹری دیکھیں عبداللہ صاحب وار لارڈز میں ستہ رہے انہوں نے افغانستان کے جو افغانستان کی وہاں ریسرنس کے خلاف تو لڑی لیکن اس کے بعد پاکستان کے حق میں عبداللہ عبداللہ صاحب کا کوئی اچھا کوئی پوزٹیو رول نہیں ہے اور شاید کوئی اچھی ان کی سٹیپنگ بھی نہیں پاسٹ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ عبداللہ پاکستان کے حق میں زیادہ بہت ہے اشرف غنی کی نسبت اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ عبداللہ اپنی تقریروں میں بھی کہہ چکے ہیں اور خصوصاً پہلے کچھ عرصے میں جو ہمیں تاجک سے خاص طور پر جو محسود محسود جو ہے کیا نام ہے کمیلا پنشیر ویلی والے جو ہیں ان کی سوچ کے اندر کافی ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک گوڈ آمین ہے پاکستان کو ایضا بڑا بھائی ہونے کے ناتے ہمسائیہ ہونے کے ناتے تمام ایتنک گروپ کے ساتھ ہمیں اب وہ پرانی غلطی نہیں کرنی چاہیے ہمیں تمام ایتنک گروپ کے ساتھ جو ہے بنا کے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ایک پورا من افغانستان ہوگا تو پورا من پاکستان ہوگا تو میرا جہاں تک اپنا انیلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب عبداللہ سب لیٹس موڈ آ رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آگے چل کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے ابھی رائٹ ٹو ریپلائی موجود ہے اور رائٹ ٹو ریپلائی جنائٹی نیشنز میں ایک ایسی جو ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسا رول ہے کہ جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ چلتا ہے سیشنز ہوتے ہیں تو یہ ابھی چل رہا ہے کچھ ہم نے سنا بھی جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے اس پہ کیا پاکستان کا وہاں پہ مورال پہلے سے بہتر ہوا ہے جی پاکستان بڑا اگریسی کھیل رہا ہے اور بہت صحیح کھیل رہا ہے بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس وہ کونسی چیز ہے جس پہ وہ کونفیٹنس دکھائے اور فرنکلی سپیکنگ آپ بھی کیونکہ دیہاتی بیکگراؤن رکھتے ہو تو وہ ایک لفظ پنجاب کے اندر یوز ہوتا ہے پھبے کٹنیوں والا کہ وہ مائیاں جو لڑائیاں مفت کی کرواتی ہیں ہر جگہ پہ جا کے تو اس وقت انڈیا کا جو رائٹ آف ریپلائی اور انڈیا جس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے وہ مسئلہ سلجانے کے لیے نہیں بلکہ ایک فسادی جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ لوجیکل بات کرو اگر پاکستان لوجیکل بات کر رہا ہے آپ لوجیکل بات کرو جو آپ فوراں ہی شروع ہو جاتا ہے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور تم یہ جواب دو یہ جواب دو یا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے پھلے ہفتے یا آپ کے پرائم نیسٹر کے سامنے آپ کو شڑاپ کال ملی کہ آپ لوگ غلط سوچ رہے ہو آپ کو اگریسیف کا گیا کہ آپ وزیراعظم اگریسیف سوچ رکھتا ہے یعنی کہ فنیٹک سوچ رکھتا ہے اور آپ پھر جو ہے انہی باتوں کے اوپر چل رہے ہو تو بیسیکلی انڈیا اپنی کریڈیبیلیٹی اور ایک جو بڑے ملک ہے اس کی وجہ سے جو اپنی عزت ہے اسے کھو رہا ہے جو میرے خیال میں اگر جو سوچنے والی وہاں پہ قوتیں ہیں مثلا کانگریس والے اسے کر رہے ہیں کل بھی کانگریس ایک لیڈر نے اٹھایا کہ بھئی آپ کر کے کیا آئے ہیں وہاں پہ بیکا کے دورے سے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو اسی طرح ان کا جو ایک بڑا فنیٹک کیو جسٹس ہے جس کے کافی یہ فروری کے اندر بھی آیا اس نے بھی اٹھکے لکھا ان کے جنرلز ہیں وہ اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بیتناب بنتا جا رہا ہے کشمیر ہمارا تو اس کو سولف کرنے کی کوششت نہیں کی جاری برائی لانے کی کوششت کی جا رہی ہے لیکن اب اب what is the next plan for india india کے پاس next propaganda next planning کیا ہو سکتی ہے کیا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کیا وہ کر رہا ہے سر بات کیے میرے بھائی کے انڈیا کی مثال بندے کی طرح جس کے مو میں چھپکلی چلے گئی ہے اگلتا ہے تب بھی بیستی ہے نگلتا ہے تب بھی خراب ہے آپ نے 8 ملین 80 لاک بندوں کو اس وقت بنایا ہے آپ کا جو ہے 10 لاکھ فوجی جو ہے وہاں پہ بیٹھا پھر بھی آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رسٹکشنز کھولی اس کے بعد اسے دبل سختی سے جو ہے انفورس کر دیا کہ کئی آپ کے لیے بیسی نہ ہے اب مدی صاحب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کبھی راجنات سنگھ آپ کو پاکستان کو دمکی لگانے آ جاتا کبھی وہ جو بیپن کیا نام ہے بیپن رابط جو ہے وہ دمکیاں لگانے لگ جاتا انہیں سمجھ نہیں آرہی انہیں یہ نہیں پتا اب وہ ایڈھاک بیسیز پہ ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ جس دن رسٹکشنز آف ہوتی ہیں بھئی آج 58 ڈے آج 58 ڈے ڈے لگا لیں گے لیکن ایک کسی نہ کسی دن تو آپ کو رسٹکشنز اٹھانی پڑیں گے اور جتنا آپ پرولانگ کریں گے اتنا کشمیری کو آپ اپنے خلاف کریں کیونکہ کیلیٹیز ہو رہی ہیں لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کی وفاتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں آٹا نہیں آرہا کھانے کو لیے نہیں مل رہا بچوں کی سکول کی تو ایک لاوہ پکڑا ہے آپ جتنا رسٹکشنز کو بڑھائیں گے اتنا اس لاوے میں اضافہ ہوگا جب وہ پھٹے گا تب آپ کیا کریں گے اور اس تب کیا کریں گے آپ اس کو آپ شو کرنے کے لیے کبھی چار سو ملٹنس کر دیتے ہیں کبھی آپ کچھ کہنے لگ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بھائی آپ کچھ بھی نہ کرو آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے رسٹکشنز اٹھا دو دنیا کو وہاں پہ جانے دو دنیا خود بہ خود جان جائے گے آپ کیا کر رہے ہو تو یہ سارا فراد ہے بلہاں صاحب نے بھی بلڈ بات کا ذکر کیا اور ساتھ اس بات کا سے بھی دنیا پوری کو آگاہ کر دیا کہ جس دن وہاں پر کرفیو ختم ہوگا یا میں جملہ بولوں گا جس دن وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی جیل کا دروازہ اگر پانچ منٹ دوپہر کے وقت یہ دیکھا کہ کچھ وقت کے لیے جس وقت کرفیو توڑا گیا تو پانچ یا چھے کے قریب شاعتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں انہوں سنٹ کشمیریز کی چھے کشمیریز اگر ہم بات کریں اسی چیز کو لے کر آپ نے ذکر کیا منڈی کا جو مارکٹ ہے انڈیا ایک عمران خان صاحب نے بھی بڑے بازی الفاظ میں کہا تھا کہ دنیا کے پاس دو میں سے ایک آپشن ہے ایدر تو تو یہ کتنے زیادہ اہم ہوگے اگر کرفیو ختم ہوتا ہے اس صورتی آلو دیکھیں جی جب کرفیو ختم ہوتا ہے تو دنیا آگے میڈیا جو ہے اتنی رسٹکشنز کے باوجود جو ہے پاکستانی میڈیا کو آپ نکال لیں چلیں ہم تو اس میں فریق ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کیا کیا کچھ نہیں دکھا چکا الجزیرہ اٹھا لیں بی بی سی اٹھا لیں یہ پاکستانی چینل تو نہیں ہے آپ سی اٹھا لیں پاکستانی تو نہیں ہے فاکس پاکستانی نہیں ہے نیو یارک ٹائم پاکستانی نہیں ہے انڈیا کا مکرو چہرہ سامنے آ رہے ہیں ابھی تو وہ انفرمیشن ہے جو سورسز کے تھوڑا آ رہی ہیں جس وقت رسٹکشن اٹھتی ہے پھر جب فرسٹ ہینڈ آپ کے سامنے ویڈیوز آنی پڑیں گی تو میرے خیال میں ابھی دنیا اتنی بھی نہیں گئی گزری ہوئی کہ وہ منڈی کو دیکھے اور وہ انسانی علمیوں کو نہ دیکھے تو ایر دا اینڈ یہی ہے کہ پانچ اگست کو ایک لحاظ سے مودی نے اور فنیٹک بی جے پی سرکار جس جو اسے آپ ہندو نازی کہلیں سرکار نے کشمیر کے آزادی کے پروانے پر سائن کر دیا اب وہ کچھ وقت ہے تھوڑی سی قربانی ہیں جس کے بعد یہ جو ایک ستر سال سے زیادہ کی جو ایک سٹرگل ہے وہ انشاءاللہ اپنی کنکلوجن کو پونٹی بھی سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایران کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو ڈالر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سالسی کا کردار ادا کریں سعودی عرب اور ایران کے بیچ یہ سالسی اس موڑ پر جس وقت جناب عمران خان صاحب امریکہ میں موجود تھے اور کشمیر کے لیے موجود تھے کشمیر کاؤز کی بات کر رہے یہ سالسی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی اور کیا ہم اس بات کو بھول جائیں گے کہ ایران اور انڈیا کا ماضی میں ایک اچھا ریلیشن رہا ہے دیکھیں جی سالسی کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ بیسیکلی اگر آپ اسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہیں یہ سیونٹی نائن کے اندر جب انقلاب ایران آیا تو کچھ کمپلشنز ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم ایران سے دور ہوتے گئے مثلا ہمیں سی آئی اے والوں کی مدد کرنی تھی افغان جہاد کے اندر سویت گلین کو ہرانے کے لیے اس لیے ایک مخصوص قسم کی ہم نے کچھ باتوں کو ترویج دی جس کی وجہ سے ایران ہم سے دور ہوتا گیا دائری بات ہے ہم سے دور ہوتا گیا تو ہمارا دجمن جو تھا بھارت اس کے قریب ہوتا گیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تمام دوریوں کے باوجود ایران کے اندر ابھی بھی پاکستان کے بارے میں بڑی اچھی گود بل جو ہے وہ موجود ہے اور شاید ہمارے دوسرے دوست ممالک سے اتنا کھل کہ کشمیر کو بیان نہیں آیا جتنا کہ ایران میں خامنائی صاحب اور ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آیا ہمارے حق میں پاکستان جو ایک ایڈیولوجیکل ملک ہے اس وجہ سے ہمارا جو ہے نا جو رول ہے جو ہمارا کردار جو وہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے ہم نے مختلف اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے رابطے بڑھانے ہیں اور وہ ان کے فاصلے کم کرنی ہیں اور پاکستان کی بھی یہی فالسی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے ایران بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے سعودی عرب بھی ہمارا ہے ان کے درمیان کچھ ہسٹوریکل غلط فہمییں چل رہی ہیں اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی قسم کی کونفلیکٹ کی طرف یہ دون ہونا جائے کیونکہ کونفلیکٹ ہوتا ہے تو الٹی میٹلی اس کے اثرات پاکستان کی طرف بھی ہوں گے اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جب کہا گے کافی وہ اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ آج ٹوٹر کے پر جو ہے کچھ میں نے دیکھی کہ شاید کوئی بیک دور جو ہے بہت جل جو ہے رستہ بھی کھول رہا ہے جس میں ایران اور سعودی عرب جو ہے نا وہ بیک دور بات کریں یہ یعنی کہ کچھ افوائیں تھیں افوائیں بھی آپ کو پتہ کچھ بیس ہوتی ہے تو نکلتی اللہ کرے کہ یہ باتیں بلکل سچ ہوں اور اسی طریقے سے ہو کیونکہ جتنے ہم مسلمان ایک دوسرے سے دھوں گے بھی دیکھیں جس طرح ہم میں اختلاف ہے اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے انڈیا اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں یہ چودہ سو سال پرانا معاملہ ہے کہ یہودوں نسارہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے یہ چودہ سال سال پرانا میٹر ہے اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لئے قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا پڑے گا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جسا جناب عمران خان صاحب جناب طیب اردگوان صاحب جناب مہاتیر محمد صاحب مل کے ایک انگلیس چینل ایسا بنانے جا رہے ہیں جو اسلاموفوبیا کے خلاف تعلیم دے گا ویسٹ کو ویسٹ کو سمجھائے گا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جو سہونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسلامیزیشن کے خلاف رہی ہیں تو کیا مشکلات کیا ہرڈلز کریئے ہو سکتی ہیں اچھا میں ایک بڑی فرینک بات بتاتا ہوں دیکھیں دشمن جو ہے نا اس کا کام دشمنی ہوتی ہے جو سہونیت ہو گئی یا ویسٹرن جو بلوک ہو گیا یا جو بھی آپ رشنز کہلیں ہر کوئی اپنے انٹرسٹ بھی یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک آپ اپنے حقوق اور اپنے فرائز نہیں ادا کرسکے جس کی وجہ سے آپ گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے کچھ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں جہاں پہ پر پریکٹس کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں اور باقی جو ہے جہاں پہ جسنا کہ حضرت علی کا ایک کال ہے کہ دین جو ہے زبانوں کا چسکہ بن کے رہ گیا ہے کہ جہاں تک ضرورت ہوتی اسے اپنایا جاتا ہے کچھ مسلم امہ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو سٹیک کرنا پڑے گا ہمیں جو دیکھیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پول کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے کرداروں سے اسلام کی وہ مہک آنی چاہیے اس کے رسول کی وہ مہک آنی چاہیے کہ دوسرا دیکھنے والا دیکھے ہمیں کہہ تو وہ کہہ کہ جس کے یہ امتی ہیں وہ کتنا عظیم ہستی ہوگی ٹھیک ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہم لوگ نہ جانے کہ حضور کے جتنے بھی فرمادات ہیں ان کے خلاف جو ہے ہم ان پر عمل نہیں کر رہے بس زبانی عشق کے ہم دعوے کرتے ہیں پریٹیکلی ہم پوچھ نہیں دوسرا آپ نے کہا کہ جو چینل کھولنے کی چینل کی ضرورت ہے جی اسلام مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے پتہ ہونا چاہیے اب جساں آپ فیس بک پہ بھی کافی یہ شیئر ہوتا ہے کہ اگر عیسائی خاتون جو ہے سر پہ سکاف لیتی ہے نن تو آپ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کار پر مسلمان عورت کے آج ہے تو وہ رپریشن کی نشان نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اس میں ہمیں ویسٹ کو یہ بتانا پڑے گا ویسٹ کے اندر کچھ چار پوائنٹس ہیں جو آپ مرسا اگری کریں گے جو ویسٹ کی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہسٹوریکل کچھ ہیں کہ ہماری ان سے جنگی ہوئی ویسٹ ہم سے چٹتا بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایزا پھر ہم لوگ غلامی کے دور میں آئے انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اب اس خوف کے علاوہ ایک چیز ان کے اندر جو آگئی وہ آگیا اپنے جو ہے سپیورٹی کمپلیکس بھی آگیا وہ جب ہمیں دیکھتا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر ہیں ہندوستان کے اوپر افریقہ کے اوپر اس نے حکومت کی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیں بہتر جانتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے ہم سپیریئر نہیں ہیں تو اسی طریقے سے پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ اسلام دنیا کے سب سے تیزی سے پہلتا ہوا مذہب ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر انٹی مسلم سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ جب مائیگرنٹس وہاں پر جاتے ہیں وہ مہنتی زیادہ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو ان کو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ کہیں ویسٹ جو ہے یورپ جو ہے خاص طور پر اس کے اندر جو ہے آگے مسلمان ہی نہ آجا اور ہماری سیبلائزیشن نیچے نہ چلی جائے تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے کافی جو برائی کی طاقتیں ہیں یا ایکسٹریمیس طاقتیں ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں اور ان خلیجوں کو اور بڑھاتی ہیں جو چینل کی بات کے ایک تو وہ بتائے گا کہ مسلمان کیا سوچ ہے اگر مسلمان کی یہ سوچ ہے تو اس کے پیچھے ریشنیل کیا ہے تو بیسیکلی ایک ڈسکورس کا رستہ کھلے گا جس کے اندر اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سوڈان آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ سال پہلے توڑا گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایس تیمور کو انڈونیسیا سے علاق کیا گیا اب مسلمانوں کے اندر یہ ایک سوچ ہے کہ جہاں پر غیر مسلم عبادیوں کی ازادی کی بات آتی ہے وہاں پر تو ویسٹ بلکل ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن کشمیر ہو گیا روہنکیہ ہو گیا یہاں پر مسلمان مرتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے انٹرنیشنل کوئی سوپر پاور نہیں ہے جو کھڑی ہو کے کہہ کہ نہیں جی ایس تیمور کی طرح کشمیر کو بھی آزاد کیا جائے یا یہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے یا سوڈان کی طرح یہاں پر ایکشن لیا جائے تو میرے خیال میں جو یہ چینل آئے گا یہ ایک تو ویسٹی منافقتیں جو وہ منافقتیں جنہیں وہ اپنے ایڈیالوجی اور وہ کیا نام ہیں بلال صاحب وقت کی کمی کے باعث سلیٹس موڈر لیکن سوڈر لاسٹ قویسچن سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے میں آپ سے یہ سوال پونا چاہوں گا آر یو واشنگ سمتھنگ گوڈ پاکستان اور کشمیر اب کمین فیوچر ابھی کوئی مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ایک بات شاہد آپ نے بھی ان کا لیکچر میں سنے ہوں تو اس میں وہ کہتے تھے کہ چائنیز جو کریکٹر یوز ہوتا ہے کانفرکٹ کے لیے وہی جو ہے کریکٹر یوز ہوتا ہے اپرچونٹی کے لیے بھی ہوتا ہے تو حقیقت پھر میں وہ پچھلے دفعہ بھی جو آپ کو شیئر سنایا تھا کہ حقیقت میں قضا بہت ستم ڈھاتی ہے جان سن کے عجل کا نام در جاتی ہے پر ہر موت کا نتیجہ ہے حیات ہر شام پر غام میں صبح نہ لاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے اندر کچھ چیزیں ٹوٹری ہوتی ہیں کچھ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اگر اگر ہی ہی آر گوئنگ ٹورڈز وار جقیناً یہاں پہ کچھ ٹوٹے گا تو کچھ نیا بنے گا تو میں بڑا پوزیٹیو ہوں پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ستر اسی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے آپ کو پتہ دوہزار تین سے لے کے ابھی تک اور قربانیوں پہ قربانی ہے یہ قوم جس کے اندر ایک وہ آپ کہلیں کہ جو سوئیوی تھی ایسا ایسا یہ جاگ رہی ہے یہ اپنے پوٹنچل کی طرف جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے سوال کرنا سیکھی ہے اب یہ اپنے حق کی بات کر رہی ہے تو جب اپنے حق کی بات کر رہی ہے ہر سطح کے اوپر یہ آپ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لئے اور پاکستان کے اندر بسنے والی عوام کے لئے یہ سکائیز دو لیمٹ ہے اور ایک میں اور آپ کے اسی پروگرام کے جو ہے بیورز تک بات پہنچاؤں گا دیکھیں بھائی ہم لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں پاکستان ہماری پہچان ہے who lives if Pakistan dies and who dies if Pakistan lives long live پاکستان یہ کرنل شفقت بلوچ نے مجھے 1994 کے اندر میری ڈائیری پہ انہوں نے یہ مجھے دیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ پاکستانی کہلائیں گے اب وہ وقت آگیا کہ ہم اپنے پاکستانیت کے اوپر فخر کرنا سیکھیں اور گفتار کے غازی نہ بنیں آپ گردار کے غازی بنیں جو ہمارے حقوق ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں لیکن جو ہمارے فرائز ہیں وہ ہم ادا کرنا نہیں چاہتے آج ہم یہ وعدہ کریں گے پہلے ہم اپنے فرائز ادا کریں گے پھر اپنے حقوق بنائیں گے بلال سائے بڑے تفصیلیں میں بتائے آپ کے لئے انہوں نے پیغام یہ چھوڑا ہے کہ ہم موجود ہیں ہم زندہ ہیں صرف تب تک جب تک پاکستان زندہ ہے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کبھی کچھ ہوا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی پوری دنیا کو پہنچایا کہ ہم لوگ بالکل ہر بات کے لئے تیار ہیں لیکن ہم پھر بھی بات امن سے کریں گے اور ہم لوگ وہ دن ضرور دیکھیں گے جب انشاءاللہ کشمیر انڈین آکوپائی جمعہ انڈ کشمیر مکمل طور پر آزاد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈین جو آکوپائی جمعہ انڈ کشمیر کے جو لائن اپ کنٹرول ہے آزاد کشمیروں انڈین آکوپائی جمعہ انڈ کشمیر کے لائن اپ کنٹرول پر مسلسل بلا اشتہار فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت بھی جاری ہے مجھ دا کتلاات بھی آتی رہتی ہیں زخنی اشارتوں کا سلسلہ بھی ہے اور اس پار بھی بہت زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہتری فرمائے آسانی فرمائے پوری دنیا نے بھارت کا مکروو چہرہ دیکھ لیا ہے پوری دنیا نے بھارت کی ہندو فارسزم پولیسی کو دیکھ لیا ہے ہٹلر کی پولیسی کو دیکھ لیا ہے جو نرندرہ موڈی اسٹل ہوسنگ ان انڈین اوککپائرن جمعوان کشمیر کلنگ ٹارچرین اور اس میں مدر جیل آف آل موز آواز ایٹ ملین پیپلز ایٹھ ملین پیپلز اسی لاکھ مسلمانوں کی جیل بنائی ہوئی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ساتھ ہم آواز بنیں گے آواز بنتے رہیں گے آپ ہم تک اپنا پیغام پہنچائیے آپ پرگرام نے اپنی آواز پہنچائیے بلال بھائی کا اکبار میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں بلال بھائی ہم آپ کو پھر دوبارہ جیسے انٹرنیشن میٹرز اور اس سینریو کو میٹرز میں لیتے ہیں آپ کو پھر تکلیف دیں گے پھر آپ سے بہت سے چیزیں جانیں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ